اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرائیم ہمارا یوٹیوب چینل انس گرافکس دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کورل ڈرامے الیکشن بینر کے لیے پکچر نیچے سے راؤنڈ کٹ آؤٹ کس طرح سے کرتے ہیں پہلے میں اس کے اوپر اپنے چینل کے اوپر آلڈی دو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جو کہ میں نے اڈو فوٹو شاپ کے اوپر کی تھی لیکن یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے ایک ہمارے سبسکرائبر نے ہم سے پوچھا تھا کہ ہم کورل ڈرامے یہ ورک کس طرح سے کر سکتے ہیں یعنی کہ پکچر کو نیچے سے راؤنڈ کٹ آؤٹ ہم کورل ڈرامے کس طرح سے کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں یہی چیز آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو چلتے ہیں کمپوٹر کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے کورل ڈرامے پکچر کو کٹ آؤٹ کریں گے سو فائنلی فرینڈز ہم یہاں پر آ چکے ہیں اپنے کمپوٹر کی سکرین پر اور ہماری جو آج کی ویڈیو ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا رہی ہے یہ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے ایک ہمارے سبسکرائبر نے پوچھا کہ سر ہم پولیٹیکل بینر جیسے جو پکچرز ہوتی ہیں جو کے نیچے سے راؤنڈ کٹ آؤٹ ہوتی ہیں ان کو ہم کورل ڈرامے ہی کس طرح سے کٹ آؤٹ کریں گے تو یہ چیز میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس یہاں پر ایک اگزیمپل کے طور پر ایک پکچر ہے جس کو میں نے یوز کرنا ہے اپنے اس پروجیکٹ کے لیے تو میں اس کو یہاں پر کنٹرول سی کر کے کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں کورل ڈرامے پر ایک سیون کا یوز کروں گا یہاں پر میں نیو ڈاکومنٹ جنریٹ کرتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو کر دیتا ہوں پیسٹ تو یہ ہے ہمارے پاس یہاں پر ایمیج آ چکی ہے اس کے بعد میں یہاں پر شفٹ ایف ٹو کا بٹن پریس کروں گا تو یہ ایمیج فٹو سکرین ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم یہاں پر کریں گے کیا شفٹ کو ہولڈ کر کے اس ایمیج کے سائز کو یہاں پر میں چھوٹا کر لیتا ہوں اوکے میں نے شفٹ ایف ٹو کا بٹن پریس کیا ہے تو یہ ایمیج پھر ہمارے پاس یہاں پر فٹو سکرین ہو گئی اس کے بعد ہم یہاں پر کریں گے کیا سب سے پہلے میں اس کے بیک گراؤنڈ کو ریموف کروں گا اور بیک گراؤنڈ کو ریموف کر لینے کے بعد میں اس کو جو ہے نیچے سے راؤنڈ کٹ آؤٹ کروں گا تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو ریموف کرتے ہیں بیک گراؤنڈ کو ریموف کرنے کے لیے میں یہاں پر پین ٹول کا یوز کروں گا یہ ہماری پاس یہاں پر ٹول بار ہے میں یہاں پر زوم کرتا ہوں یہ ہماری پاس ٹول بار ہے ٹول بار میں ہی ہماری پاس یہاں پر جو ہے ایک پین ٹول ہے تو میں نے پین ٹول یہاں پر سیمپلی سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد ایف ٹو کا بٹن پریس کروں گا اور میں یہاں سے اس کو اتنے حصے کو زوم کروں گا جہاں سے میں اس کی جو ہے کٹنگ کرنی ہے اس کی میں نے سیلیکشن لینی ہے تو Pen Tool کی مدد سے میں یہاں پر ایک کلک کروں گا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے ایک پاتھ اس کا بن رہا ہے اس طرح سے میں نے اسکو یہاں پر سے جو ہے اس کی selection لینی ہے مزید میں اسکو یہاں پر زوم کرتا ہوں F2 کا بٹن پریس کر کے میں نے اسکو یہاں پر زوم کیا اور زوم کر لینے کے بعد میں پھر سے جو ہے Pen Tool کے اوپر جاؤں گا اور یہاں پر میں نے کلک کر کے اس طرح سے جو ہے اسکو اس کی سیلیکشن لینی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں ایچ کا بٹن اپنے کی بورڈ سے پریس کروں گا تو یہ جو ہے پان کا ٹول بار ہماری پاس جو پان کا ہماری پاس یہاں پر ٹول ہے وہ ایکٹیف ہو جائے گا تو میں اس کو یہاں پر ہاتھ سے پکڑ کے ایمیج کو نیچے کی جانے بھی اس طرح سے ڈریک کر سکتا ہوں اس کے بعد میں پھر پین ٹول کے اوپر جاؤں گا اور اس طرح سے جو ہے میں اس کے یہاں پر سیلیکشن لوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے میں سمپلی ویڈیو کو یہاں پر تھوڑا سا پاس کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہاں پر بور بھی نہ ہوں اور جو ہے میں کمپلیٹ جو ہے اس کے یہاں پر سیلیکشن لے لوں تو یہاں پر جو ہے ہماری سیلیکشن کمپلیٹ ہونے والی ہے تو یہاں پر سے جو ہے میں اس کو اس طرح سے جو ہے یہاں پر ایک کلک کروں گا تھوڑا سا زوم آؤٹ کروں گا ایک کلک کیا میں نے یہاں پر اور ایک کلک کیا میں نے یہاں پر اور یہاں پر جو ہے ہماری سیلیکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اوکے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے ایک پاتھ یہاں پر کریٹ کر لیا ہے کنٹرول زی کا بٹن پریس کروں گا تو یہ جو پھر اپنی جگہ پر آ جائے گا اس میں اب آپ جو ہے کوئی بھی کلر وغیرہ اس میں فیل کر سکتے ہیں تو میں اس میں فیلار یہاں پر وائٹ کلر فیل کرتا ہوں اور اپنی پکچر کو جو ہے میں اب اس میں کروں گا پاور کلپ تو جیسے ہی میں اپنی اس پکچر کو اس شیپ میں پاور کلپ کروں گا تو اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو جائے گا تو میں نے سیمپلی یہاں پر پکچر کو سیلیکٹ کیا اس کے اوپر کیا رائٹ کلک اور پاور کلپ انسائٹ کروں گا اور اس میں کر دوں گا اس کو اس طرح سے پاور کلپ اس کا جو ہے background بالکل remove ہو چکا ہے اس کے بعد میں اب اس line کو جو ہے یہاں پر right click کر کے جو ہے ختم کر دوں گا اس کے پیچھے اب ہم اگر کوئی بھی shape draw کریں گے دیکھیں یہ جو ہے اس کا background remove ہو چکا ہے just اس person کی picture ہی جو ہے میرے پاس ہے background جو ہے اس کا remove ہو چکا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر اب جو ہے اس picture کو نیچے سے round cut out کریں گے اس کے لئے میں یہاں پر سب سے پہلے اس کو bitmap پہ جاؤں گا اور اس کو convert to bitmap کر دوں گا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو یہاں پر کر دیا convert to bitmap so convert to bitmap کر لینے کے بعد اب جو ہے میں یہاں پر اس کو نیچے سے round cut out کروں گا تو اس کے لئے میں یہاں پر سے ہماری پاس tool bar میں ایک tool transparency tool ہے تو میں نے اس کے اوپر یہاں پر simply click کیا so click کر لینے کے بعد یہاں پر جیسے ہی میں نے اس کے اوپر click کیا تو اس کو جو ہے hold کرنے کے لئے اس کی ساری property سارے tool ہمارے پاس یہاں پر آ چکے ہیں کہ ہم اس tool کو کس طرح سے handle کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر جو ہے تیسرے والا جو ہمارا option ہے یہ ہے fountain transparency ہم اس کے اوپر simply click کریں گے میں نے یہاں پر simply اس object کو select کیا اور یہاں پر اس tool کے اوپر click کیا تو اس طرح سے جو ہے یہ transparency جو ہے fountain میں ہمارے پاس یہاں پر آ گئی ہے اس کو میں یہاں سے کر دوں گا اب radial radial کر لینے کے بعد میں جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے جو ہے picture کے اردگی دیکھ دائرہ سا آ چکا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر کریں گے کیا simply میں نے یہاں پر سے جو ہے اس کو یہاں پر رکھا white والے کو میں نے اوپر رکھا اور black والے کو میں نے یہاں پر رکھا نیچے کے جانبے اور اس کو جو ہے میں یہاں سے circle کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں اور اس کو میں نے یہاں سے کر دیا یہاں تک اکی اس کے بعد میں یہاں پر اگر میں zoom کروں تو یہاں پر میں double click کروں گا تو ایک white clear کا جو ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک box آ جائے گا تو ہم نے اس کو نیچے drag کر دینا ہے یہاں پر ایک اور میں یہاں پر click کروں گا اور اس کو نیچے drag کر دینا ہے میں نے یہاں پر تو اس طرح سے جو ہے picture ہماری اوپر سے dark ہو جائیں گی اور نیچے سے جو ہے ہمارے پاس یہاں پر round کٹ ہو جائیں گی اوکے اس کے بعد میں اب یہاں پر اگر پیچھے کوئی آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ لگا کے دکھاؤں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول پیچ ڈاؤن کروں گا تو یہ پکچر ہماری پاس چکے یہاں پر اس طرح سے جو ہے نیچے سے کٹ آؤٹ ہو چکی ہے جو کہ ہم نے کورلڈرہ میں ہی اس کو کٹ کیا ہے کورلڈرہ میں ہی اس کو نیچے سے راؤنڈ کٹ آؤٹ کیا ہے اب آپ لوگ جو ہے اس پکچر کو جو ہے پولیٹیکل بینرس کے لیے پینا فلیکس کے لیے یا آپ میفل وغیرہ کے فلیکس کے لیے بھی ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو میں اگر اس کی مزید یہاں پر سیڈنگ کروں تو میں اس کو تھوڑا سا اوپر کی جانی بھی اس طرح سے ڈریک کروں گا یہاں پر اب دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اس طرح سے اوپر گیاں ڈریک کیا تو یہ پکچر ہماری جو ہے راؤنڈ کٹ آؤٹ ہو چکی ہے اب یہاں پر میں اگر کوئی اور کلر آپ لوگوں کو اس میں فل کر کے دکھاؤں تو دیکھئے یہ جو ہے پکچر ہم نے یہاں پر کٹ آؤٹ کر لیا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اوکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم پاکستان زندہ بات